موسیقی جل ہو، تھل ہو، یا نب دن ہو، یا رات ہو یدھ کا میدان ہو یا پراکرتک آبدہ بنا تھکے، بنا رکے توفان میں، برسات میں ہمالائی کی درگم گھاٹیوں سے لے کر دنیا کے سب سے اونچے یدھک شیطر سیاچین میں، ہر پرستیتی میں اپنے فرض کو با خوبی انجام دینے میں ماہر ہے بھارتی سینہ اتنی ماہر کہ جس کے جذبے اور پراکرم کو پوری دنیا سلام کرتی ہے بھارتی سینہ کے جاباز جوانوں کی ویرطہ، ادمی ساحس اور شورے کی سیکھڑوں داستان ہے بھارتی سینہ کی شورے گاتھائیں اتنی ادھک ہیں کہ ان کے لیے شد بھی کم پڑ جاتے ہیں سینہ نے جہاں ایک اور ہر یدھ میں اپنے پراکرم کا لوہا منوایا ہے وہیں دوسری اور سنگٹ میں پھسے لوگوں کو بچایا بھی ہے اس طرح سینہ کی ویبھنے بھومکاؤں کو بہترین طریقے سے نبھایا ہے رامائن کے رام راون یدھ سے لے کر حال ہی میں ہوئی بالا کوٹ کی ائر سٹرائک تک ہندوستان کے تحاس میں کئی یدھ ہوئے ہیں ان یدھوں اور اس میں شامل یدھاؤں پر الگ الگ طریقے سے وشلشن کیا گیا ہے اور سہیتے لکھا گیا ہے ان سہیتےوں کا ایک جگہ پر ساماویش ملٹری لٹریچر فیسٹیول کے طور پر چندگڑ میں ہوا اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ اتحاس میں کس یدھا کا کیا ہے ستھان کس یدھ کی کیوں ہے الگ پہچان نمسکار میں ربین سنگھ شوران بھارتیہ سشستر بلوں کے کور افشالی اتحاس سے جڑے یہ ہیں تھل سینہ کے رنبانکورے برگیٹیار بی ایس گریوال قریب اسی سال کے ریٹائرٹ سینے ادھکاری بی ایس گریوال دیش کے لیے سال 1965 اور 1971 کی جنگ میں حصہ لے چکے ہیں ان کے شریر میں ہڈیاں تو ہمارے جتنی ہی ہیں لیکن دلیری اور بہدری ہم سب سے کہیں سادہ یدھویر بی ایس گریوال کے بدن میں ہڈیوں کے ساتھ ساتھ ایک لوہے کی گولی بھی ہے جو پشلے قریب پانچ دشک سے ان کے شریر میں ہی گسی ہوئی ہے یہ گولی 1971 کی جنگ میں پاکستان جے لڑتے وقت ان کو لگی تھی جو آج بھی ان کے جسم میں موجود ہے اور ہر وقت انہیں یدھ کی اور ہم جیسے لوگوں کو ان کی بہادری کی یاد دلاتی ہے بہتر ویدی اور دلاتی ہے آپ مجھے جو پھر دلاتی ہے وہ ساتھ دلاتی ہے پھر نتی یاد آقی آپ کے ساتھ ہیں جو تو بڑی تکلیف آتی ہوگا ہے نہیں اس اوکی 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 آپ جس موٹیویشن کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے سامنے گولی والی کچھ ہے نہیں مین ات دیکھ پتکولر تائیم یو فرگیت ایمیتی یو توٹلی دونو کانسینتریشن آنڈال جو ریٹائیٹ بریگیٹیر بی ایس گریوال کے ساتھ ہی کھڑے یہ ہے ایک اور یدھویر ریٹائیٹ کرنل ہردیو سنگمان کرنل مان بھی اپنے سر کی ہڈی میں دشمن کے بم کے ٹکڑے آج تک لیے بیٹھے ہیں یہ 1971 کے یدھ کی نشانی ہے ہم سروچے شورے سینے علنکرن پرمویر چکرے سے سممانت سوبے دار میجر یوگندر سنگھ یاداو سے بھی ملے جو کارگل کے یدھ میں سترہ گولیاں کھا کر بھی دشمن کو مات دینے میں کامیاب رہے یوگندر سنگھ یاداو آج بھی اپنے ساتھیوں کو یاد کرتے ہوئے بھارتی ایسینکوں کے جذبے کو سلام کرتے ہیں دشمن کی گولیاں اتنی طاقتور تو تھی کہ وہ یوگندر سنگھ یاداو کی شریر کے بھیتر گھس پائیں لیکن ان کی ہمت کے سامنے پاکستان کا گولہ باروت پست ہو گیا یوگندر بتاتے ہیں کہ کیسے ان کے باقی ساتھی ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے اور وہ اکیلے ٹائگر ہل پر پہنچ کر وہاں ترنگا لہرانے میں کامیاب ہوئے مجھے بھی موقع ملا کارگل ید کے دوران اور ٹائگر ہل کے اوپر ہم نے میری بٹالین ایٹین گنیڈیرس نے لڑائی لڑی اور اس ایٹین گنیڈیرس نے ٹائگر ہل کے اوپر جہاں ہماری وہ ٹیم تھی گھا تک پلٹون اس ٹیم جب وہ اوپر پہنچی تو ہم کے سات جوان دن پہنچ پائے دوسمن کی کروس فائرنگ کی وجہ سے اور مجھے یاد ہے کہ لڑتے لڑتے جو ہے میرے ایک ایک کر کے چھ ساتی بھی صحیح ہوگئے میں بھی جکمی اوستہ میں تھا لیکن پھر بھی حوصلے نہیں کو کم نہیں ہونے دیا دہریے کو بنائے رکھا اور پرماتما کے اوپر وشواس رکھا کہ جو ہمیں ٹاکس ملا ہے اس کو ہم ضرور پورا کریں گے اور نہ جانے کتنی گولیاں لگی گرنیڈ کے ٹکڑے لگے لیکن ان سب کے بابجود میں وہاں پر ڈٹا رہا سیونٹین بولٹ لگے گرنیڈ کے بہت سارے جو ہنے سپلنڈر لگے لیکن پھر بھی جو ہے کیونکہ ایک سینک جو ہوتا ہے ہندوستان کا سینک اپنی ماں تربونی سے بہت محبت کرتا ہے اگر وہ پریم ہے وہ اٹوٹ بھارتیہ سینہ کے یودہوں کی بہادوری کے قصے اور اتحاس کے ساتھ ساتھ بھارتیہ سینہ کے انچھوئے پہلوں کو جنتہ تک پہنچانے اور الگ الگ اتحاسکار اور لیکھکوں کو ایک منچ دینے کا ستھان بنا ہے دیش کے خوبصورت شہروں میں شمار ہریانہ اور پنجاب کی رازدھانی چنڈی گڑ اس ملٹری لٹریچر فیسٹیول کا مقصد ان سب کو منچ دیکر جنتہ کو وہ سندیش دینا ہے جو ابھی تک ان سے دور رہا ہے at the launch of the Saragari book written by Captain Amclip Amzzle Sinji at the Lalit hotel I got a chance to speak for two minutes and it was a spontaneous idea that we have literally fests all over the country the Jaipur one which is the very famous اور اگرام تمام اگرام میں واركی اور یک شروع میں باستانوں گا اور 사�نی سے اچھا ہے اور اس نے اگرام پایا ہے اور اس کا مجھول اس سے اگرام اور ان چندگرد ہوں ان کو جلوی انقرائی کرنے کرنے کی مطلب، آپ اگرام کرنے کی سمارو میں اتحاس کی اکائیوں کو کسی سمائے بندھن میں نہیں باندھا گیا ہے بلکہ دیش کی ان مہانتم اکائیوں کا دوبارہ سے وشلیشن بھی نائے سرے سے ہو رہا ہے پنجاب کے راجپال پی وی سنگھ پدنور نے چنڈگڑھ میں آیوجت سین ساہت اتصاو میں کہا کہ میوار کے مہان شاسک مہارانہ پرطاپ اور مغل فوج کے بیچ حلدی گھاٹی میں ہوئی جنگ بادشاہ اکبر کے لیے جھٹکا تھی اتصاو میں حلدی گھاٹی کا وجیتہ کون تھا اس وشہ پر چرجہ کے دوران راجپال نے کہا کہ مغل بادشاہ اکبر کو اس لڑائی میں رام پرسات نام کے ہاتھی کے علاوہ کچھ نہیں ملا مہارانہ پرطاپ کے گڑے پرتیرود کی وجہ سے اکبر کبھی بھی میوار کو نہیں جیت پایا اور یہ یدھ اکبر کے لیے جھٹکا تھا بکتاؤں نے ایک سر میں مانا کہ حلدی گھاٹی کی لڑائی بھارت کے مدھی کالی نتحاس میں نرنائک موڑ تھی You Yoo Yoo New findings Yes On the battle Yes Who won and lost There are tamrapats Yes There was a shiwale made where Chitak died There was land given by Marana Prata a temple was constructed there Now if he was not the ruler there if he had lost could he be doing that number two they were in Gogunda locked up they could not go out they were so frustrated they had to eat their own horses so they left that place is that the winning of a battle they could not go out even get anything from the villages the rule was with Marana Pratap all the time around that place and then when they left one by one Marana Pratap won back all those thoughts and you say that Akbar won you also say that Akbar wanted to really forcibly wanted him to accept his suzerainty Marana Pratap he never did that all the other rulers around seeing this Haldi Gati they came on his side and said that we have said something to Marana Pratap but we will be supporting you they were all supporting him and you still say that Akbar won I can't understand that it's more more about your car it doesn't take much to understand actually that the Indian army is a very successful army has had a very successful past all armies have their ups and downs and certainly the second world war was this was a case in point we just need to remember the imperial Japanese army the army that had conquered the pacific in the far east in 1942 was smashed in 1944 and 1945 in the far east in Burma and India by the Indian army and very few people understand that I think in European writings they were minimized a little bit until recently because of course the Indian soldiers played an enormous part in the second world war if it hadn't been for what India did the second world war would have ended very differently first world war and a forgotten theatre of the first world war is Mesopotamia where the Indian army played a crucial role I think in recent years historians are much more aware of what India did and I think now we try to give due acknowledgement to the enormous contribution of the Indians but for many years that was not the case I think past wars help you learn how to make future peace and I think if you forget about what's happened in the past how are you going to know how to behave in the future 3 years ago When the whole family is here of Colonel Anand Singh اسے تھے جان کی آ ہی اید کی جاننگوں اور در اسیار میں ہوں کے سور کے سور میں ایک جارے پر آنڈالا حسیح قدقت ساتھے انتزیک ہے انچین کے کارے آنڈالوں نے عائد ش کرتے ہیں انتے ہو بھی اٹھا ہے من امتساقیت صور پر دیت ہے کئی یدھوں میں بھاگ لے چکے دیش کے ویر سینانیوں کا ماننا ہے کہ یدھ کے نتیجے اور ان کے اتحاس میں کافی انتر دیکھنے کو ملتا ہے وار ویٹرین فوج میں گھٹ رہی یوباؤں کی روچی سے بھی وہ چنتت ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کے آیوجن نہ کول یوباؤں کو پریڑنا دیتے ہیں بلکہ ان کو فوج میں جانے کی روچی بھی پیدا کرتے ہیں ینگر جنریشن کے لیے اگر انڈین آرمی، انڈین ائر فورس، نیوی اگر ان کی ساری کرامات نہیں پتا ہے تو وہ بہت زیادہ موٹیویشن ان کو مل نہیں پاتا ہے جبکہ ایسی ایوینٹ سے یہ ایک ونڈو ملتی ہے to peep into your nation's military اور کارنا میں دکھاوے ہیں یہاں پہ جس دھنکی ایڈوینچرس لائیف ہم لوگوں کی ایک سولجر کی ہوتی ہے وہ ایک یوت کو ایک الگ موٹیویشنل ویلیو اس کی نیچرل ملتی ہے جو بھی میں نے محسوس کیا ہے یود میں وہ بہت ہی خاص بات ہوتی ہے اور جو خوشی اور جو تسلی اس میں ملتی ہے وہ شہد ہی کسی کو زندگی میں اور کہیں مل سکے چنڈیگڑھ میں 13 سے 15 دسمبر تک تین دن تک چلے سینے ساہت اتصاف کے دوران ہتھیار بند سیناؤں کا حصہ بننے پر جوش، جزبہ اور جنون پر آدھارت وشیش آڈیو ویجوال شو بھی آیوجت کیے گئے ان سب سے چھاتر بھی کافی اتصاف دکھے ایک بھی ساتھ اتصاف دکھای ہیں کھوی بھی بندہ آئے گا کہ وہ خوش کندر آگے جائے اور یہاں پہ ویپنز ہے کافی سارے جو انڈیو نامی یوز کرتی ہے اس وہ بھی ہے اور یہاں پہ ایویز دکھائی جاری ہیں جو شہید ہوگئے مارٹی ایڈ پیپل ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے پہلے ہم نے یہاں کچھ جوانوں سے بات کری جو سپیشل فورس کے جو جوان تھے ان کو جو گیلنٹر ایوارڈ پی ملے تھے ان سے بات چیت کری انہوں نے کافی موٹیویٹ کیا پھر یہاں پہ شو تھے ویڈیوز دکھائی گئی الگ الگ بیٹلز کے بارے میں وہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا بریگیڈر چاندپوری کے بارے میں ہم نے دیکھا بیٹل آف لانگے والا کے بارے میں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ویپن ڈسپلے پہ آئے سکھ رہجمنٹ کا ٹو سکھ کے دورہ جو یہ ہوسٹ کیا گیا ہے تو یہاں جوانوں نے بتایا کہ ہمارے ہتھیار ہیں کیسے وہ اپریٹ ہوتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں تو اور اچھے طریقے سے ہمیں یہاں پہ جاننے کا موقع ملتا ہے کسی بھی یدھ کو جیتنے کے لیے خوصلے کے ساتھ ہتھیار بھی بہت ضروری ہوتے ہیں ویسٹن کمانڈ نے یہاں آنے والے لوگوں کے لیے سین نے ہتھیاروں کا بھی پردرشن کیا جس میں ان ہتھیاروں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا جو بھارتی ایسین ایک استعمال کرتے ہیں اور دیش کی رکشہ کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایجی ایل یعنی آٹومیٹک گرنیٹ لانچر آپ نے گرنیٹ دیکھا ہوگا موویز میں تو وہ کیا کرتا ہے پن نکالتے ہیں اور ہم اس کو فیکتے ہیں ایک ہیلدی سے ہیلدی جوان اس کو میکسمنل 30 میٹر ہی فیک سکتا ہے تو ہمارے پاس ایسی ایک ویپن کی ریپارمنٹ آئی جیسے ہم آٹومیٹک موڈ میں گرنیٹ کو دوری تک بھیگ سکتے ہیں اس کا رینج ساترہ سو میٹر یعنی ایک ہزار سات سو میٹر تک یہ گرنیٹ کو فیک سکتا ہے جس کی لیے تھالٹی اتنی ہی ہے جتنی اس گرنیٹ کے تھی اس کو بولتے ہیں ملٹی گرنیٹ لانچر جیسے آپ نے وہاں دیکھا وہ آٹومیٹک گرنیٹ لانچر ہے یہ اسی طرح یہ گرنیٹ لانچر یہ اس کا پروٹو ٹائپ ہے یہ ہم اس کو یوز کرنے کے لیے ہم اس کو ایسے چیمبر کھولتے ہیں جس میں یہ ہم گرنیٹ کو اس کے اندر لوڈ کرتے ہیں اس طرح اس سے چھے آ جاتا ہے جو پسٹول ہوتا ہے جو پسٹول ہوتا ہے جو پسٹول ہوتا ہے جو ریولور آپ نے دیکھی ہوگی پرانی اسی کے پرنسپل پر بنا ہوا چیز ہے پر اس میں بہت ہی خاص چیز یہ ہے اس کے لیے آپ کو ٹارگیٹ پر نشانہ لگانے کے ضرورت نہیں ہے آپ دونوں آنکھیں کھولی کر کے ٹارگیٹ کو دیکھتے پر فائر کر سکتے ہو آپ کو کوئی اس طریقے سے نشانہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کے اندر ایک آکیولیٹڈ سائٹ سسٹم ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو اگر آپ اس میں دھیان سے دیکھیں آپ اس کے اندر ایک ریڈ بار دیکھ رہا ہوگا یہ ریڈ بار اپنے آپ ہی جیسے یہ ٹارگیٹ پر امپوز ہوتا ہے آپ ٹرگر پریس کر دیں یہ فائر ہٹ کرے گا یہ ٹارگیٹ کو بکو بھی ہے تو یہ تو بڑا نقشان جانے والی اس کی بھی لیتھالیٹی اس کے برابر ہی ہے جو گرنیٹ کی لیتھالیٹی ہوتی سپرنٹر آپ کو لگتا ہے کہ کتنی کارگار ہے لوگوں کو یہ بلکل ہی کارگار ہے اس کو کیٹر کرنے میں یا اس کو دکھانے میں اس کے روچی پیدا ہوتی ہے بلکل ہی کوئی بھی نئی چیز دیکھنے میں اپنے آپ ہی روچی پیدا ہوتی خاص کر کے جن چیزوں کو آپ نے ڈاکیمنٹریز میں دیکھا ہے موویز میں دیکھا ہے اس کو اگر آپ سامنے لائیو دیکھ رہے ہو اس کے بارے میں آپ کو جاننے کا انفرمیشن لینے کا موقع ملتا ہے تو اپنے آپ روچی آئے گی ہی آئے گی چاہے ہوا ینگ جنیشن ہو یا پھر ہماری ہتھیاروں کی باریکیوں کے علاوہ سینس آہت اوتساؤں میں شامل ہوئے ہر پوروست سینک کے پاس ان کی فوجی زندگی سے جڑے بہدوری کے انگینت قصے ہیں ہتھر دے بچ میں جوائن کیتا تاں اوٹھے دو سو سوڑا میڈیم راجمن دے ساڑے پچی تھی جوان رہ گے سی باقی ساڑے ادھر ادھر ہو گے سی لڑائی دے بچ تاں او سمیں جا کر کے جدوں میں اوٹھے ملے آتاں سوبیدار میجر سی انہ دے چپلان پانیاں ہویاں سی لنگر ساڑا او دے بچ سی کچھے کار دے بچ تاں میں کہا بھی مورچا کی تھے ہے انہیں اشارہ کیتا کہ مورچا آ ہے گا تے پانی پینا ہے کہ انہیں شپڑتا پانی پی لو میں شپڑتا پانی پی کے اکدام ہی اٹھے ہیں تے جدی بمبارمنٹ آئی تھا ساڑا لنگر سارا اور ساڑے جڑے سو گئے تھے وہ سارے مر گئے اس طرح بعد میں ہم سلا دیتا جنہیں بھی جوان سی سوبیدار میجر ایڈوکیشن والے اور سوبیدار آفیس والے وہ تھوڑا جا پریشر ہوندہ ہے ایڈوکیشن والے نہیں سی کیونکہ میں نوجوان سی میں سارے انہوں کٹھے کر کے ایک اپر انہوں دی لوڑنی ہے اپنے لڑاں گے پھر ساڑیاں گننا میڈیام ریجمردیاں گننا ایک سو تیتی کلومیٹر دے جیدہ گولا جاندہ سی گا اس انہوں پراپتہ ہو گیاں اسی دوسرے دن اٹھ وزے پھر شروع کر دیتا اور پاکستان دے جوانہ دے شکے شڑا دیتے تیڑے کے فرمی سکتے ہیں اون دوست جو ایر اوپی تھا میرے ساتھ جو ہمارے سے گان سے بھاری توپ سے شوڑ لے رہا تھا اس کو میں نے دیکھا کہ اس کا جو ایرکرافت تھا اس ٹائم فکس ونگ ایرکرافت تھا اور ایرکرافت ہٹ ہو گیا جبکہ آمڈ بیٹل ہو رہی تھی اور ایرکرافت ہم نے نیچے آتے ہوئے دیکھا اور جب اس کو آگ لگ گی اور اس کے بعد ہم نے کپٹن گل تھے کپٹن گل تھے اس ٹائم اس میں جو ان کے پائلٹ تھے ہمارے بھی کافی دوست ملتے رہتے تھے ہونے کو اور جب بھی وہ شوڑنگ کی لیے جاتے ہیں میرے سے شوڑ بیری بلیٹی جو وان تھرٹی میلی میٹر بیٹر تھی ریشن گن تھی تو اس کے ساتھ میرے ساتھ اس کو اپنے ٹارگیٹس کو آمڈ ٹارگٹ کو جوشوں میں کے ٹینک کو انگیز کارتے تھے اور بہت ہم نے ٹینک دسٹوئے کیے کیونکہ میری گن پوزیشن سے تقریباً پانچے کلومیٹری دوری پر ہی لڑائی ہو رہی تھی بلکہ اس کے بھی نزدیک جو کہ نینہ کوڈ گاؤں کے نام پر پسید ہے اور میں نے خود ٹینک دسٹوئے دیکھے اور نیکڈائی سے بھی نظر آتے تھے اس کارکرم کے آئیو جکوں کا ماننا ہے کہ پنجاب میں اس طرح کا کارکرم کا ہونا بہت پراسانگک ہے کیونکہ اس پردیش نے صدیوں سے انیکوں آکرمانکاریوں اور ان کے آتنک کو جھلتے ہوئے ہمیشہ بہادر یودھا پیدا کیے ہیں اور دشمن کا سامنا مضبوطی کے ساتھ کیا ہے پنجاب ایک ایسا پرانت ہے کوئی بھی بہار سے آیا اس کا سامنا کرنا پڑا ہے پنجاب نے اور جب پارٹیشن ہوا تھا پورے پنجاب میں خون کی ندیاں بہ گئی تھی اور ادھر کے جو لوگ ہیں پھر بھی اٹھ کے ایک تو ان پیدا کیا انہوں نے پورے دیش کے لیے اور دوسرا ہتھیار جو ہیں ان کے پاس دلواریں جو ہیں اور باقی یہ ایک سو ڈام بن گئے تھے بھارت کی تو یہ سوچتے ہوئے کہا کہ کیوں نے آپ پن ایک ملٹری لٹیچر فیسٹیول کرے فوج کے کئی پہلوں کو ہم صرف فلموں یا کتابوں کے مادھیم سے ہی جھانک کر دیکھ پاتے ہیں لیکن یہ سمارو ان کے جیون کے کئی حصوں کو نزدیک سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع دیتا ہے یہ قصے کیول یدھ کے نہیں ہیں بلکہ فوج کے پاس ان ابھیانوں کے بھی قصے ہیں جب سینکوں نے باڑھ بھوکمپ یا دوسری پراکرتک آبدہ میں فسے لوگوں کی جان بچائی اور ہر بار ہمارے من میں ان کے لیے سممان بڑھتا ہی گیا سینہ بار بار یہ ثابت کرتی آئی ہے کہ یدھا کیول یدھ ہی نہیں بلکہ موسیقی 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 موسیقی